راکی ساوند آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے سرکیوں میں بنی رہتی ہیں اب حالی میں راکی کا ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جب میں وہ مومبئی کی اوشیوارا پولیس ٹیشن میں اپنے بائی فرینڈ آدل کے سامنے روتی دکھ رہی ہیں دراصل راکی کے سارے سوچل میڈیا اکاؤنٹس اور آن لائن پیمنٹ ایپس ان کے ایک سزبینڈ ریتیش نے ہیک کر لیا ہے اکاؤنٹس نے کہا کہ ریتیش ان کے نئے بائی فرینڈ آدل سے جلتا ہے اور اس لئے بتلا لینا چاہتا ہے راکی نے روتے ہو ویڈیو میں کہا کہ وہ بول گیا ہے میں نے تین سال کیسے نکالے ہیں میرا من جانتا ہے بلوکڈاؤن میں شادی شدہ ہونے کے باوجود میں اکیلے رہی تھی اس نے میری کبھی ہیلپ نہیں کی بھگوان ایسا پتی کسی کو نہ دے اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ سب نے بھی گواز میں دیکھا تھا اپنا کہ اس نے میرے اوپر کتنا چلایا تھا ابھی میں پولیس سٹیشن آئی ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ سب کچھ اچھا ہو میرے رپورٹس کے مطابق راکی نے کہا کہ میں پولیس سٹیشن آئی ہوں کیونکہ میرا ایک سزبنٹ مجھے پریشان کر رہا ہے اس نے میرا انسٹاگرام فیس بک اور جی میل اکاؤنٹ ٹھیک کر لیا ہے اس نے میرے سارے اکاؤنٹ پر اپنا نام اور نمبر ڈال دیا ہے جب ہم ساتھ تھے تب وہ میرے سوچل میڈیا کو ہینڈل کیا کرتا تھا اور میں نے اس سے الگ ہونے کے بعد اکاؤنٹ کے پاسورٹ نہیں بدلے ہم آپسی سہمتی سے الگ ہوئے تھے مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ نہیں لے گا لیکن وہ بدلے کے موڈ میں ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے بدبات کر دے گا آج ہماری ساری کمائے انسٹاگرام سے ہوتی اور رتیشن نے اسی کو ہیک کر لیا ہے آدھے لیں اس بارے میں بات کا تو کہا رتیش نے راکی کے جی میل اکاؤنٹ نے اپنی آئی ڈی ایڈ کر دی ہے سارے پارسورٹس اور اوٹی بھی اسی کے پاس جا رہے ہیں راکی اپنے گوگل پہ اور فون پہ بھی نہیں چلا پا رہی ہے راکی نے آگے کہا کہ وہ میری اکاؤنٹ پر کلس ٹی وی کے بارے میں الٹا سیکھر لکھ رہا ہے وہ لوگ سوچیں گے کہ میں ایسا لکھ رہی ہوں وہ چینل سے مجھے بین کرانا چاہتا اور سلمان بھائی کے ساتھ میرے لیشنشپ خراب کرنا چاہتا ہے سارے پارسورٹس اور اکاؤنٹ پر کلس ٹی وی کے بارے میں ان کے حلاب ویہار کورٹ میں دس کیس پائل کر دیں گے راکی اور ریش نے دوزار انیس میں پورٹ میریج کی تھی ریش یوکیو میں رہنے والے این آر آئی بزنس مین ہے راکی نے دو سال بعد ریش کو بگ باس چودہ میں دیکھا تھا جب وہ ایکٹر سے بگ باس کے گھر ملنے آئے تھے